چنام لگاری صاحب کیا پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی سے ہمارا دبا مضبوط ہوا ہے اور کیا ہم دشمن پر حملہ کرنے کے بعد اپنی پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے فتح حاصل کر سکتے ہیں میرے خانمے اس بات کو ہم نظرانداز بہرحال نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر ہم وائبل ہیں کسی چیز میں تو تو ہم کر سکتے ہیں اگر ہم اتنی بڑی جنگ جیسا کھیل کھیل سکتے ہیں اور اس کھیل کے اندر ہم جا کر تباہی کو پھر مینٹین بھی کر سکتے ہیں اور تباہی کی برداشت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے جنگ آپ لڑیں یہاں بھی لڑنی ہے آپ کو اپنا شوق پورا کریں لیکن اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو پھر جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہیں بہرحال آپ کو میز پر بیٹنا ہوتا ہے لگاری صاحب بڑے بڑے فاتحین کے نام پر میزائلز کے نام رکھے گئے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں ان میزائلز میں دیکھیں میزائل تو بہرحال میزائل ہے جو اس کا فنکشن ہے وہی اس کا فنکشن ہے اگر اس نے دسٹرکشن کرنا ہے دسٹرائے کرنا ہے تو دسٹرائے کرے گا اس نے تباہ کرنا ہے تو تباہ کرے گا اس کا نام کچھ بھی ہو فاتحین کے نام پر رکھا گیا ہے جی فاتح کس کو کیا انہوں نے یہ بھی ایک سوال ہونا چاہیے پھر ہمیں ساتھ نے یہ بھی بتانا چاہیے کہ ملتان شہر میں ایک لاکھ انسانوں کو کس نے قتل کیا تھا پھر یہ بھی ہمیں بتانا چاہیے کہ سانگھڑ کے قریب یہاں پر ایک شہر ہوا کرتا تھا منصورہ اس کی اینٹ سے اینٹ کس نے بجا دی تھی اور وہاں پر تمام انسانوں کا قتل عام کس نے کیا تھا اور سارے کے سارے مسلمان تھے پھر ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہم نے یہاں پر جو موجودہ پاکستان نے اس کے جغرافی پر کہاں سے حملہ آور آئے تھے اور ان نے کہاں کہاں پر کون کون سے مقامات پر عام جینوسائیڈ کیا تھا میسکر کیا تھا وہ بھی بتانا چاہیے وہ آگے تو بعد میں جاتے ہیں پانی پت کی طرف تو پھر بابر گیا اور کہا کہ کھوپنیوں کا اگرچہ وہ بھی جو لودھی کو اس نے فتح کیا تھا وہ بھی مسلمان ہی تھا اور کہا تھا کہ مجھے کھوپنیوں کا مینار بنا کر بتاؤ میں کھوپنیوں ایک حکومتوں کے کھیل ہوتے ہیں وہ اپنے طریقے سے کھیلتے ہیں اور ہتھیاروں کے نام کچھ بھی رکھ لیں ان کی اپنی مرضی ہے لیکن لگاری صاحب فاتحین کے ذکر سے پیدا ہونے والی جو جذباتی فضاء ہے وہ ہم پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بعض دفعہ عجیب صورتحال ہوتی ہے جب عبدالی کا نام لیا جاتا ہے تو پھر وہاں پر کہتے ہیں جناب محمود خان اچکزئی صاحب کہ جہاں جہاں پر عبدالی کا گھوڑا گیا تھا وہاں وہا وہاں پر ہم اس کے مالک ہیں یعنی کہ وہ کندھار سے اٹھے یا وہ وہاں کابل اور کندھار سے اٹھے اور مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں جہاں پر بھی وہ گئے وہ علاقے جو ہیں وہ اچکزئی صاحب کے حوالے کر دیں